ہمارے چینل کا موٹیف ادیش ہے دوستو آج ہم بات کریں گے پرکنسن روک کے بارے میں پرکنسن روک ہاتھوں اور پیروں کے اپنے جیسی سمسیوں کا قاران بنتا ہے جس سے چلتے ہو ایک تھی گتی دھیمی پڑ جاتی ہے پرکنسن روک دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے یہ ہاتھ میں معمولی جھٹکے کمپن کے ساتھ شروع ہوتا ہے روک کی شروعاتی سٹیج میں جو پیشنٹ کے چہرے پر کوئی بھی سمٹم دکھائی نہیں لیتا ہے لیکن دھیری دھیرے آپ کا فیس درجہ ہونے لگتا ہے بولنے میں پرابلم ہونے لگتا ہے ہاتھ کاپنے لگتا ہے جیسے جیسے سمیں کے ساتھ یہ ستھیتی بڑھتی ہے بیماری بگلتے جاتی ہے دوستو آج ہم آپ کو اس بیماری کے بارے میں یعنی پرکنسن ڈیسز کے بارے میں فل انفرمیشن دیں گے پوری چاندکاری ہم آپ کو بتائیں گے اس کا علاج کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے گھریلو ٹریٹمنٹ کیا ہے ہوم ریمیڈیز کیا ہے ڈائیٹ کیا ہے یوگا کیا ہے آپ اس سے کیسے میں چاہت پا سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے بھی تر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لائک کری شیئر کری کمنٹ کریں کیونکہ ہیلڈی اور سوست ہونے والی جانکری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اگر آپ چینل پر نائے ہیں آپ دیکھو مجھے لائک کلر کا سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹیفکیشن یا لائک بٹن اس کا دبائیں ہمیشہ حال دی رہے ہیں چلی دوستو بینے کسی دیکھیں شروع کرتے ہیں یہ انفرمائٹیو ویڈیو دوستو پارکنسن ڈیسیز ایک ایج ریلیٹڈ بیماری ہے جو برین کنڈیشن کو یعنی مستق کے کچھ حصوں کو خراب کر دیتا ہے یہ دھیمی گتی سے کپ کپی سنتولن سمجھ پرابلم اور بہت کچھ پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ میں ایک کئی اپشنز مل سکتے ہیں دوستو آج پارکنسن ڈیسیز کے بارے میں ہم پوری جانکری آپ کو دیں گے دوستو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پارکنسن روگ کیا ہے What is پارکنسن ڈیسیز دوستو پارکنسن ڈیسیز تھی ہے جہاں آپ کے مستق کا ایک حصہ خراب ہو جاتا ہے جس سے سبے کے ساتھ ادھیک کم پھر سمٹم اتپن ہوتے ہیں حالکہ یہ ستھی اس بات کے لیے سب سے اچھی طرح جانے جاتی ہے کہ یہ ماس پیشیوں کو کنٹرول بیلنس گتیوں کیسے پربابت کرتی ہے یہ آپ کی اندریوں سوچنے کی شمطہ مانسک ہیلتھ یعنی منٹل ہیلتھ کو بہت کچھ انہیں پربابوں کو پرابلم پیدا کر سکتی ہے جب مستق شیانے برین کی کوشکار ٹوٹنے ٹوٹنے یا مرنے لگتی ہیں تو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے پارکنسن روک ہو سکتا ہے دوپامائن کے اس طرح میں کمی یا کیمیکل تتموں کا اتپادن کرنے والے نیورنس میں نقصان کے کاران پارکنسن روک کا سمٹم ہو سکتا ہے پریاب دوپامائن کی کمی سلو مومنٹ کے کاران ہو سکتے پارکنسن روک کے لیے جینیٹک پریوتن سنبھل ہو سکتا ہے کچھ پیشے لے یا انوارمنٹنگ کی کوزز کے سمپرک میں آنے سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے دوستہ اب ہم کو بتائیں کہ پارکنسن ڈیسیس کے سنٹرمز کیا ہیں پارکنسن روک کے ہر وقتی کی الگ الگ لکشن بیدا ہونے کی سمباب نائے رکھتا ہے لکشن عام طور پر شریع کی ایک طرف دکھائی دینے لگتے ہیں اس طرف خراب ہو جاتے ہیں پارکنسن روک کے پہلے کچھ لکشن عام دھیمی گتی سے چلنے کے بعد کب کب ہی ہوتی ہے آپ کو محسوس ہوگا آپ کے انکہ آپ رہے ہیں بہلے یہ آرام سی کیوں نہ بیٹھے ہو یہ بیماری آپ کے لیے چلنا مشکل کر سکتی کسی سے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو سکتا آپ کی ماس پیشیں کٹھو ہو جاتی ہیں پارکنسن سے گرست ویکٹی کے لیے ہسنا بولنا بلکہ جبکانہ جیسی چیزوں میں مشکل آنے لگتی ہے آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھنا مشکل ہو سکتا کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے جنجلا جاتے ہیں دوستو محما کو بتائیں کہ اس کا پربھاؤں کیسے پڑھتا ہے پارکنسن روک رکست ہونے کا جوکھین صبح ویک روپ سے عمر کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کی شروعات کی عوصت عمر ایج ساٹھ برش ہے یہ جنم قسم پروش کی اے ایم بی والے لوگوں کی تلنا میں جنم قسم پروش کی اے اے پی والے لوگوں میں تھوڑا ادھیک عام ہیں جبکہ پارکنسن روک عام طور پر عمر سے سمدد ہوتا ہے یہ بیس ورش سے کم عمر کے ایڈلٹ میں بھی ہو سکتا حالکہ یہ پہت درنب ہے اور اکثر لوگوں کے ماتا پتا یا بھائی بھین یا بچوں میں بھی یہ استدھی پیدا ہو سکتی ہے جو سو مستقش کے اندر کیا بدلاؤں ہوتے ہیں پارکنسن ریزز سے پارکنسن روک میں بیسل گینلیا جیسے اسٹیپشی یا نائگہ کہا جاتا ہے کہ حصے میں تندرکہ کوشکا کی بھماری ہوتے ہیں بیسل گینلیا تندرکہ کوشکاوں کا سٹوریج ہوتا ہے جو مستقش میں کہرائی تک استدھی ہوتے ہیں ان میں کچھ مدد مل سکتے ہیں مستقشوں کی ایکٹیویٹی میں آرم اور سمانے بنانا ایکٹیویٹی کو دبانا پوششر میں بدلاؤں سمبتد کرنا جب کسی مستقشی میں گتی ویدھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے مستقش دورہ کسی آوک کا سٹارٹنگ ہو جاتا ہے ایکزامپل کے لیے بازو کو اپر اٹھانا تو وہ آویک بیسل گینلیا سے گزرتا ہے سبھی تندرکہ کوشکاوں کی تندرکہ بیسل گینلیا کے استدھی بھی تندرکہ ریانی رسائن میسنجر نیورو ٹرانس میٹر کو ریلیس کرتی ہے جو آویک کو بھیجنے کے لیے راستے کی اگلی تندرکہ کو ٹرگر کرتے ہیں بیسل گینلیا ایک امپورٹنڈ نیورو ٹرانس میٹر ڈوپومائن ہوتا ہے اس کا کل ملاقب پفاو ماؤس پیشیوں کے لیے تندرکہ کو آویک ہو جب بیسل گینلیا میں تندرکہ کوشکاوں کا اپشے ہوتا ہے تو وہ کم ڈوپومائن پیدا کرتی ہیں بیسل گینلیا میں تندرکہ کوشکاوں کے بیچ میں جوڑاو کی سنکھیا کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بیسل گینلیا سمانے کی طرح ماؤس پیشیوں مومنٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتا جس کے کارن کمپن، دھیمی، گتیوی دھی، یا بیڈری کوئنیسیا، کم گتیوی دھی کرنے کی ہائپور کوئنیسیا، پوشر یا چلنے میں پرابلم تدھا کچھ سمسیاں پیدا ہوتی ہیں بیسل گینل کیلئے کا پتہ لگانا تندرکہ کوشکاوں کا سٹوریج ہوتا ہے جو بس دکش کی گہرامی کی ستیتی ہوتی ہے جسے کاوڈیٹ گیندرے کی ایسی آکار کا سٹرکچر کو ٹیمپر ہو کر پتلی ٹیل بن جاتا ہے پوٹامین، گلوبس، پیلیڈکس یا پوٹامین بادستیتی، سب تھالمک گیندرک، سب چیشیا، نائگنا بیسل گینل کے لیے دورا ماس پیشن کو اپنے آپ ہونوالی ایکٹیوٹی کو سممارنے سہج کیا جاتا ہے اس طرح کی سمسے کو روکا جاتا ہے پوشروں میں بدلاؤ کو سممارنے کیا جاتا ہے دوستوں وہوں کو بتائیں گے پارکنسن روک کے قارن کیا ہے، کیا ہے پارکنسن روک سے پیٹی تلت پک دس پتیشک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایسے رشتدار ہوتے ہیں جن کو یہ روگ ہے یہ رہا تھا ساتھ ہی انیک جین میوٹیشن کے جس کے قارن پارکنسن روک ہو سکتا ان کی پہچان کر لی گئی اس بات کے ادھیک سے ادھیک ساکشیں ہیں کہ پارکنسن روک زیادہ بڑی بیماری کا حصہ نہیں ہے اس بیماری میں سائیکیو نیوکلین، ناکیون مستقش میں بلکہ دل یا اسو فیگیس آتو یاد ہیں انہیں جگہوں استیتی کوشکوں کو سنچیت ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس بیماری کے قارن انہیں لکشن پیدا ہوتے ہیں جس سیر میں ہلکا پن جب کوئی ویکتی کھڑا ہوتا ہے دکابز یا نکلنے میں کٹنا ہی ہوتی ہے اس بات پر نرپر کرتا ہے کہ سائیکیو نیوکلین کہاں پر سنچیت ہوا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کرنے بیماریوں اور دوائیں پارکنسن روک کے جیسی لکشن پیدا کر سکتے ہیں بڑے لوگوں میں پارکنسن روک کبھی کبھی نیدان کرنا مشکل ہوتا کیونکہ آئی ایو بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہی لکشن پیدا ہو جاتے ہیں دوستو ہم آپ بتائیں گے پارکنسن روک کا نیدان کیا ہے کبھی کبھی کمپیوٹیڈ ڈومگرافی یا چمبہ کیا انونادن ایمیجینگ کبھی کبھی لیووڈوپا کا استعمال یہ دیکھنے کے لیے یا اس سے مدد ملتی ہے پارکنسن روک کی سنبھاب نہ ہوتی ہے یدی لوگوں میں پا جاتا تو کم دھیمی گتی ویدی بششک کی وجہ سے کم پن ماسپیشوں میں کڑا پن لیووڈوپا کی وجہ سے اسپیشلی اب سمیتہ نیرتر بنی رہتی ہے ادھار شارک چارچ کے دوران ڈاکٹر کچھ خاص ایکٹیوٹی کرنے کے لیے بولتے ہیں جس کے نیدان تے کرنے مدد مل سکتی ہے ادھار ان کے لیے پارکنسن روک سے پیڑیت لوگوں میں کم پن گائے بھی کم ہو جاتی ہے جب ڈاکٹر نے اپنی انگلی سے اپنی ناکھ کو چھونے کے لیے کہتے ہیں ساتھی لوگ سے پیڑیت لوگوں میں دوران ادل بدل کی ایکٹیوٹی کرنے میں کٹنائی ہوتی ہے جسے سے اپنے ہاتھ کو اپنی جانگ میں رکھنا فی تیزی سے اپنے ہاتھوں کو انیک پار آگے پیچھے کرنا ہے دوستو ہم آپ کو دیں گے پارکنسن روک کے گھرے لوگ اپچار کیا ہے دوستو لہسن شریر کی کمپن دور کرنے کے لیے بائی وینڈنگ ایون لہسن کے رس کو پکا کر سیون کرنے سے روگی کو لاب ملتا ہے لہسن کے رس میں شریر کر مالش کرنے سے روگی کمپن دور ہوتا ہے چار گھری لہسن چھلکا اٹھا کر پیس نے اسے گائے کے دودھ میں ملا کر پرتی دن سیون کرنے سے کمپن ٹھیک ہو جاتا ہے اگلی ریمیڈی ہے جن کو بائی لہوبا جن کو بائی لہوبا کو پارکنسن سے گرسید مریضوں کے لیے لاب کاری جوڑی گوڑی مانا جاتا ہے دوستو میکسکو میں نیورولوجی اور نیورو سرجن کی انٹرنیشنل ٹو تھاؤزن میں ہوئے ایک ریسرچ کے انصار جن کو کی پتیوں کو ست پارکنسن کی روگی کلی فائدہ من ہوتا ہے پتیوں کو ست نے محمدہ ماستکش کو ڈوپامائن نیورین شتی کے خلاف نیورو پروٹیکٹیو اور نیورو ریکووری پروبہ آپ کو دکھایا اس کا پی ڈی اپ چار ایک آپشن کی روپ میں استعمال ہوتا ہے دوستو فائدہ من حلدی ایک ایسا ہب ہے جس میں موجود سوست گنوں کے کاراہ ہم ہم اسے کبھی اندیکہ نہیں کر پاتے ہیں میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی ریسرچ نے پایا کہ حلدی میں موجود کرکیومن نامک پہ تو پارکنسن روک کے دور کرنے مدد کرتا ایسا وہ اس روک کے لیے ذمہ دار پروٹین کو توڑ کر اور اس سے پروٹین ایک ترک ہونے سے روکنے دوارے کرتا دوستو برہمی پرکنسن روکیوں کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہے دماغ کے ٹونک کی طرح کام کرتا ہے اس کے استعمال ورشوں سے یادہش بردانی کے لیے کیا جاتا ہے میری لینڈ یونیورسٹی کے میڈیکل سینٹر کے ریسرچ کے نصر برہمی دماغ میں بلڈ سرکولیشن میں صدار کرتا ہے ساتھی یہ مستک کوشی کاؤں کو رکشہ کرتا ہے برہمی کے بیچ کا ماؤڈ پرکنسن کے لیے بہت بڑیہ علاج ہے دوستو پرکنسن روکی دھواؤں کے پر میں ہم آپ کو بتائیں گے پرکنسن روکی علاج کے لیے نشیز اس طرح پر دھوائیں کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے ویکتی کی عمر بڑھتی ہے تو دوائیں پرکنسن روکی لکشنوں کو کنٹرول کرنا دھیر دھیرے کم کرنے دیتی ہیں پرکنسن روکی علاج کے لیے عام طور پر یہ دوائیں استعمال ہوتے ہیں جیسے لیپاڈوما لیپاڈوما پرکنسن روک کے لکشنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لیپاڈوما کو سب سے پرباہوی دوائی مانا جاتا ہے اس روک میں زیادہ تر مامرے سب سے پہلی یہی دفع دی جاتی ہیں دوسری ہے ڈوپاڈوما ڈوپاڈوما ایگنوسٹی دوائیں پرکنسن روک کے لکشنوں کو کم کریں مستقش مکار پرکنسن روکی علاج کے لیے سمائن روپ سے چلنے میں مدد کرتی ہیں مولوو ایم ٹین ہی بھائی چھوڑےوں کے لکشنوں کو لڑے سمائن کرنے کے لیے جاتا ہے ڈیسے لکشان ہو رہی انگوں کو کمپن روکنے میں اینٹی کلونر جک کستعمال کیا جاتا ہے آمیٹ آئیڈین پاکسین روک کے شروعاتش یادنوں کو کچھ مال لکشنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ارمیٹیڈ آئین کستعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کی سرجری کے پر ہم آپ کو بتائیں سرجری مدد سے سینے سے اپلومنٹ کا دی جاتا ہے یہ ڈیسے لکشن کے دونوں طرف الیکٹریکل سگنل بھیجتے رہتے ہیں یہ سگنل مستقش کے ان سگنل کو رکھ کر رکھتے ہیں جو پرکسین روک کے لکشن پر دکھا سرجری کے علاوہ کچھ انیر تھیرپی بھی ہیں سرجری کے علاوہ کچھ انیر تھیرپی بھی ہیں جو پرکسین لکشنوں کو نپٹنے میں مریض کی مدد کرتے ہیں مکھے روپ سے فیزیو تھیرپی اور پیشنل تھیرپی سپیچ اینڈ لینگوش تھیرپی ایس ایل ٹی ادھی شامل ہیں ڈی برین سٹیمیلیشن اس پرکریہ میں سرجری کی مدد سے میرو ٹرانس میٹر نامک دو اور کرون کو سرجری کی مدد سے سینے میں پرانٹ کر دیا جاتا ہے دوستو ہم ہم کو بتائیں گے پرکسین ڈیسیس کی ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے پرکسین ڈیسیس کے مریض وہ بیلنس ڈائیٹ فالو کرنے کی صلاح دی جاتی ہے جس میں پوشکتت والے فوڈ زیادہ ہوں پوشی رائز فوڈ آئٹم کم ہوں اس میں چینی نمک سوڈیوم فیٹ سیچوریٹڈ فیٹ کلاسٹرول کے سیونت کو سیمت کرتے ہوئے سبھی فوڈ گروپس کے فوڈ آئٹم کو شامل کریں انٹی آکسیڈنٹ یکت فل اور سبزیاں کھائیں تازی سبزیاں فل کے علاوہ میوے بی جیت ان کا تیل ناریل کا تیل بینہ تلیوی مچھلی فریش ہرپس شامل کریں کیونکہ یہ فوڈ آئٹم پرکنسن ڈیسیز کی گروتھ ریٹ سے جڑے ہیں پیکٹ فل سبزی ہیں ڈائٹ نون ڈائٹ سوڈا فرائٹ فوڈ آئس کریم دہی پانی رنی کھانے سے بچیں کیونکہ یہ فوڈ پرکنسن ڈیسیز کو بڑھانے کا کارڈ بن سکتے ہیں حالانکہ کیلوری کم کرنے سے کوپوشن کو بڑھاوہ مل سکتا ہے اس لیے یہ سچاؤں دیا جاتا ہے کہ محروض کوپوشن کے جوکھیں کو کم کرنے کے لیے پروٹین کو آپشن سورس کے روپ میں بینز، نٹس، بیچ اور کیلشیوم سے بھرپور کھانے کو شامل کریں جیسے بادام، ہریپتے دائے سبزیوں اور ٹوف رو دن بھر میں خوبصارہ پانیوں دوسرے لکھ پڑ چیزیں پی دیں کیونکہ پرکنسن روکی دوائیں ڈی ہیڈرٹ کر سکتی جیسے آپ ادھک تھکوں ہم حسوس کریں گے دیرے دی ہیڈرٹشن آپ کا کنفیوزن بھی بڑھا سکتا ہے سنتولند کی کمی آسکتی اور کمزوری اور کڈنی میں پریشہ نہیں ہو سکتی پرکنسن کپس پیدا کر سکتا ہے جو سویدہ جنہ کو دردناک ہو سکتا تازے فل، سبزیاں، سابوتہ ناچ فلیوں اور روٹی جیسے جیسے فائیور سے بھرپور ڈیٹ لینے سے نیمت مل تیاغ میں آپ کو فائدہ ہوگا دوستو ہم آپ کو بتائیں پرکنسن میں یوگا سن کیا ہونے چاہئے دوستو کپہ ہتی برکنسن سے نیجات پانے کیلئے کافے کارگر ہے اس لئے روزہ نہ کم سے کم پردار ملٹ یہ کریں دوستو دوسرا یوگا ہے انولوم بیلوم مستقش میں سنتولند لاتا اس کے دوران جب ہم گہری سانس بھر رہے ہوتے ہیں تو سوچ ہوا ان موجد دوشت پردہت کو باہر نکال دیتی ہے دوستو اگلا یوگا ہے تڑاسن سیدھے کھڑے ہو کر پیروں کے بیٹ جگہ بنا لیں اپنے ہاتھوں کو بلکل کھلے لٹکائے رکھیں ہاتھوں میں تناو نہیں لانا ہے نہ ہی مٹھی بن کر نہیں اب سانس لیتے ہوئے دونے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اس کے بعد ہاتھوں کے انگلیوں کو ایک دوسرے سے انٹرلوک کر لیجئے اب اپنی ایڑیوں کو اٹھائیں اور پیروں کے انگلیوں کے سہارے کھڑے ہو جائیے سانس لیتے ہوئے اس پوزیشن میں کچھ دیر تک بنے رہنا ہے اب سانس کو چھوڑتے ہوئے آرام کی پوزیشن میں آ جائیں اس پوری پرکریا کو دس بار دھورائی آسن پرکنسن کے روگی کے لیے کافی فائدہ من مانا جاتا ہے اسے ہاتھ پہ روگے کمپن کی ستھی میں راحت ملتی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو پرکنسن روگ کیا ہے اس کے لکشن کیا ہے کاران کیا ہے اس کی ہوم ریمیڈیز گھرے علاج ہوئی ہوگا اور ڈائیٹ ہم نے آپ کو پوری جان کری دی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دھانکیو فوروچنگ